تارا فیض رضا کا لگاتا رہو ملکی رو کے دلوں کو جلاتا رہو اور کلام رضا میں سناتا رہو فیض احمد رضا عورت تباہ کرتے وقت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر عورت نے عمرے یا حج کا احرام بانگا تب تو چہرہ چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں یعنی اس کا چہرہ جو ہے اس پر برقہ یا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اگر اس نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا دم کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک بکرے کی قربانی بطور جرمانہ جو ہے وہ کرنی ہوگی تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ احرام باننے کے بعد ایسا نہیں کہ عورت پردے سے آزاد ہو گئی بلکہ علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ کوئی پنکھا یا کوئی گتہ اپنے مو کے آڑے رکھ لے تاکہ اس کے مو پر کپڑا نہ آئے کچھ فاصلے سے جیسے پنکھا وغیرہ اس طریقے سے رکھے کہ مو کو چھوے نہیں کچھ فاصلے پر وہ رہے تاکہ غیر مر جو ہیں وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں تو چہرے پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے آلہ حضرت فاصلے بریلوی نے اپنی کتا انوار البشارہ میں بڑی امدہ بات گئی فرما تے دیکھی یہ اصل میں امتحان ہے خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو کپڑوں سے نہ چھپائیں اور مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی گردن اور اپنی نگاہیں جو وہ نیچی کریں امام حیل سنت نے کتنی پیاری مثال دی فرما کوئی عورت اگر بے پردہ اور اس کی بغل میں شیر کا بچہ ہو اور دیکھنے والوں کی یہ خوف ہو کہ وہ اگر عورت کو تاکے گا تو فوراں شیر کا بچہ اس پر لپک جائے گا اب بتائی کیا کوئی اس عورت کو دیکھنا چاہے گا ہرگز نہیں تو فرما حکم شرعات ہو اس سے عظیم تر ہے اس لیے پردہ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی چاہیے لیکن پردہ میرا لازم پہ کرو دو 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 موسیقی